اس کے بعد اگلا سوال ہے محترم ریاض لاری صاحب کا اسلام علیکم ایک سوال اور آج تو لوگ بغیر دعوت کے دعوت میں چلے جاتے ہیں جیسے کہ آدمی کی دعوت ہے اور ساتھ میں ایک بچہ کی لے جانا خود کی دعوت ہو تو ساتھ میں ایک دوستوں کو لے جانا یہ سب کیسے ہیں جی دیکھئے دعوت کے سلسلے میں عام طور پر آج کل کے حالات میں بہت زیادہ لاپرواہی بڑھتی جاتی ہے دعوت ہوتی ہے ایک شخص کو اور دعوت میں پہنچ جاتا ہے پورا گھر پورا خاندان تو یہ چیز صحیح نہیں ہے جس آدمی کو دعوت دی گئی ہے اسی آدمی کے لیے جا کر کھانا چاہیز ہے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہمیں دعوت دی گئی ہے ہمارے ساتھ ایک دوست ہوتا ہے ہم اسے بھی لے کر چلی لیتے ہیں تو یہ شریعت کی نظر میں صحیح نہیں ہے اس طرح کے کان سے بہت زیادہ بچنا چاہیے اس طرح کی عادت گھنی کی وجہ سے بسا اوقات جو آدمی دعائی ہوتا ہے دعوت دینے والا ہوتا ہے اس کو کرمندگی اٹھانی پڑتی ہے ہوتا یہ ہے کہ وہ شخص دو لوگوں کو دعوت دیتا ہے آپ کو اور آپ کے بھائی کو لیکن آپ اپنے ساتھ مزید تین لوگ لے کر پہنچ جاتے ہیں کل پانچ لوگ ہو جاتے ہیں اس آدمی نے انتظام دو لوگوں کا کیا تھا اب آپ وہاں پر اچانک پاس لوگوں کو لے کر پہنچ گئے تو ظاہر بات ہے اس آدمی کو بڑی شرمندگی اٹھانی پڑے کی بڑی تکلیفوں سے اس کو گزرنا ہوگا تو جو آدمی جتنے لوگوں کو دعوت دے اتنے ہی لوگوں کے لیے جائز ہے کہ وہاں پر چائیں کھانا کھائے آپ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی جانب سے مزید لوگوں کو لے کر پہنچے موسیقی